سینیٹر صاحب اور شہرام خان ترکی صاحب اور شریعار صاحب تو ہو گئی اور مجھ سمیت ہماری اکٹی میٹنگ ہوئی خان صاحب سے اور ملک کے حالات بسکس ہوئے تین چار فیصلے ہوئے آپ کی وساطت سے خان کا پیغام پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اتوار کے روز خان نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے اور اس دفعہ پروٹیسٹ منڈیٹ چیننے کے ساتھ ساتھ جو اہم پیلو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کل کا انتہائی متنازہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دیا گیا فیصلہ ہیں جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو سیٹے سنی اتیاط کونسل کو نہیں دی جا رہی ہے وہ سیٹے پی ایم ایل این پیپل پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں تقسیم کی جائے گی جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہی تھی تو شاید ان کی عقل گاس چرنے گئی تھی کیونکہ جو یہ پارلیمنٹیرینز بننے ہیں یہ ووٹ تو پاکستان طریقہ انصاف کو ملا تھا لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا کہ یہ اس پہ ریزرب سیٹ بنائیں اور ریزرب سیٹ پہ ان کی نمائندگی ہو پارلیمنٹ میں الیکشن کمیشن نے ووٹوں کا منڈیٹ جو ہیں پی ایم ایل این کو دے دیا پیپل پارٹی کو دے دیا یہ آئین قانون اخلاقیات کے ساتھ ایک انتہائی گناونا اور سنگین مذاق ہیں تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج اس فیصلے کے خلاف اور منڈیٹ کی چوری کے خلاف احتجاج جو ہیں اتوار کے روز ہوگا خان صاحب نے جو ہیں پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ جب تک پاکستان کے وہ تمام مقتدر حل کے جنہوں نے پی ایم ایل این کو پیپل پارٹی کو ایم کی ایم جیسے پارٹیوں کو پاکستان تحریکی انصاف کا شیرازہ بیکیرنے سے مستفید کیا کرایا ہے وہ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے نہ آپ کے پاس لون آ رہا ہے واحد جو سالویشن ہے پاکستان کی وہ ریمیٹنسیز کی مد میں ہیں اور ریمیٹنسیز پاکستانی شعباز حریف نواز حریف جو اپنی دولت باہر بجوا رہے ہیں ان کے دور حکومت میں انہوں نے پاکستان نہیں بیجنی ہے جو شخص ریمیٹنسیز پاکستان ملا سکتا ہے اور اس کڑی مارشی بدالی میں پاکستان کو سہارہ دے سکتا ہے اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو لہٰذا پاکستانی قومی سے آگاہ رہے کہ ایم ایف کو لکے گئے خط پہ جو بیانیاں پی ایم ایل این اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفال کی شکل میں جمہداری پی ٹی آئی پی ہوگی پاکستان تحریک انصاف اب بھی اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر انکومنڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مطمئے اور ایک کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے یہ بات رکم کی جائے ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئیے ایم ایف سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لازٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا کرتا دیا تھا تو مشروط تھا فیئر آر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پراسس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا ایڈٹ کرا دے اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو کرزہ دے دے ایک بات یہ ہوئی دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ان کی آل خانہ ان کی وائف گشرا بی بی کو جو ہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ان کے ساتھ اکام کا رویہ جو ہیں غیر انسانی ہے بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہیں لیکن خان صاحب نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ساڑھے سات مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید سات سال بھی گزار سکتا ہوں لیکن نہ میں مسئلہت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادوری منڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا عیسہ بنوں گا تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور شاہرام طرح کئی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک قلیدی کردار کے حوالے سے ذیمہ داریاں تفییز کی ہیں اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں خان صاحب نے جو ہیں سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہیں شاہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلدار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایس کو اور تمام صوبائی اسمیلیو کے ایم پی ایس کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب یہاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر کسی بھی حضب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے انہوں نے کہا یہ قطعہ انبرداشت نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پندرہ بیس ایم پی نیز ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں اتجاج کریں جب بھی اتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کڑی ہوگی یعنی کہ انہوں نے اتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے انہوں نے اتجاج میں کوئی سہولت یا ریائت دینے کا نہیں کہا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیعاف پہ اپنے تمام دوستوں کی بیعاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی ان کے لئے بھی یہ پیغام دیا اور سعید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے خیبر بخت انخواہ کے لوگوں نے پشاور میں اتبار کے دن تاریخی ریکارڈ اتجاج کرانا ہے خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو اتجاج ہو اس کی خبر دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے اور اسلام آباد اور راول پنڈی میں اتجاج کی ذمہ داری مجھے تفیز کی ہے ہم اسلام آباد میں اتجاج اور پنڈی میں اتجاج کی حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی کہاں سے شوری ہوں گے لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے اتجاج میں وہ شریک ہو جائے میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا احضار کر بہت شکریہ آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شرفضل مروت صاحب نے یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہم نے وہی جو عوام کا منڈیٹ ہے انہی کا غصہ انہی کی جو ان سے ووٹ چھینہ گیا ہے وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے نہ وہ ہم نے اسیملی میں چھوڑنی ہے اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں بھی چھوڑنی ہے وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا منڈیٹ نہیں مل جاتا یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی میمبر کو کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے اب آپ نے ہر ایک اسیملی میں چاہے وہ کی پی کی اسیملی ہو پنجاب کی ہو نیشنل اسیملی ہو سینٹ ہو آپ نے بربور اعتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے سپیشلی جو کل کا فیصلہ یہ ہماری بہن یہاں پہ شندانہ گلزار صاحبہ ہے عورتوں کے جو ریزرف سیٹس ہیں مائنورٹی کے ریزرف سیٹس جو ہیں عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو اور وہ آپ یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسری کو دے دیں یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرف سیٹ ہونی چاہیے جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے جمہور کا عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ فارم فورٹی سیون والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یہ آٹھ فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے ہمارے لوگوں کو دیا ہے یہ نو فروری کو اور دس فروری کو جو جیت کے ہے